روان سال 14 جولائی سے امریکی سینٹرز فار ڈیزیز کنٹرول اینڈ پریونشن نے سو سے زائد ممالک بشمول بہارت سے کتوں کی درامت پر عارضی موطلی کا حکم جاری کیا ہے جس کی مقررہ مدت تاحال معلوم نہیں ہو سکی سی ڈی سی کا یہ قدم پورے ہندوستان میں خیراتی اداروں کے لیے ایک مسئلہ ہے جیسے کننان اینیمل ویلفیر جو اکثر ہندوستان کے آوارہ کتوں کے لیے بیرون ملک گھر تلاش کرنے میں مدد کرتا ہے پچھلے چھ سالوں میں کے اے ڈبلیو نے امریکہ میں قائم انڈیوز کے اشتراک سے 115 سٹریٹ ڈاگز کو بچایا اور امریکہ بھیجا ہے امریکہ میں مقیم یہ تنظیم اس بات کا تعیون کرتی ہیں کہ کون سے کتے تندرست ہیں پھر کہ اے ڈبلیو کتوں کو کارگو کر کے ان پناہ گاؤں میں بھیجتا ہے جہاں انہیں گود لیا جاتا ہے ایسی انڈیوز کو خدشہ ہے کہ پابندیوں کا مطلب یہ ہے کہ اب بہت سے کتے بھارت کی سڑکوں پر لاوارس رہ جائیں گے اور کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہوگا یہی بھارتی انڈیوز جو اپنے ملک کے آوارہ کتوں کے تحفظ کے لیے اس قدر تل ملا رہی ہیں مقبوضہ کشمیر کے اندر بھارتی حکومت کے طرف سے مظلوم کشمیریوں پر وحشیانہ تشدد کے خلاف یکثر خاموش نظر آتی ہیں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ موڈی سرکار مظلوم کشمیریوں کو جانوروں سے بھی بدتر سمجھتی ہے اسی طرح شیطان بزرگ امریکہ جو اپنے شہریوں کے تحفظ کی خاطر کتوں کی درامت پر اتنا حساس دکھائی دیتا ہے جبکہ بھارتی حکومت کی کشمیر میں جاری درندگی پر خاموش نظر آتا ہے